موسیقی 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 یا اللہ جنتم یا اللہ درجہ نصیف ہمارے یا اللہ انہوں نے یہ قبرانو اپنے نور نال منور فرمارے بس سنسلی سرطاج کنفیدی قبرانو اپنے نور نال منور فرمارے حاضر مجلس دے میں گنا گاہ دے ماں باپیر و اصلاد ابا وائدہ حق داران امید واران تمہ داران طلق داران وَلَا دُعَدِّ مِنَا بَعْبَ الْمَا بِا خَانِقَ الْحَيَاةِ بَالْمَا اللہم ايا قابل الحاجات عدم عجل حقیم سعالوا على ما تصفون سبحانه وَجَاءَتْ سَيَّارَةُ فَهَرْسَلُوا وَالِدْعُونَ اللہ کی ایک ولی تھی ان کے والد صاحب کا نام جناب نانگا باجی سید رسول شاہ صاحب تھے ان کی ساوزادی بی بی آمنہ اور سید جماعت علی شاہن صاحب کے فیملی میں سے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت عظمت اور بڑی اپنی رحمت سے نوازا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آج جمع ہوئے آج دو دن ہوئے قرآن ذکر اذکار علماء علماؤں کی شاملیت ہوئی یہاں پہ اور باقی دیگر جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی بولنے کی یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو الحمدللہ دعائے مجلسہ ہوئی کیونکہ جہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی دعا کے صدقے میں سب کی مراد کو قبول فرماتے ہیں تو ہمیں آج بڑی خوشی ہوئی اور خاص کر کے آپ کی وجہ سے جو لوگوں تک یہ دین کا پرگرام پہنچایا جاتا ہے دین کا مجلس کی جو پرگرام ہوتا ہے یہ پہنچاتے ہیں آپ تو اللہ تبارک و تعالی کا بہت بہت شکریہ ہمیں بہت بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آج آنے کی سیدہ بی بی آمنا حضرت ننگا بائی صاحب رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی اور وہ میری اہلیہ تھی پچھل سال تین رب العوال بمطابق تیس سپٹمبر کو تیس سپٹمبر دوزار بائیس ان کا انتقال ہوا اور اس سلسلے میں آج ہم ان کی برسی تیس سپٹمبر کو منا رہے ہیں اور اس میں کل ہمیں صرف تلاوت قرآن پاک کا پرگرام انعقاد کیا گیا تھا جس میں علماء کرام یہاں کل دن کو تشریف لائے اور ان نے قرآن پاک کی محفل کا انعقاد کیا آج ختمات و کلمات کی محفل دی